ہائے فرنس آج ہم آپ کے ساتھ انڈا مسالے کی بہت ہی یونک ریزیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جتنا بنانے میں آسان ہے اسے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیسے بنایا ہے تو یہاں ہم سب سے پہلے مسالے کی تیاری کر لیں گے تو یہ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیا ہے ٹاماٹر کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچی لیا ہے مرچی آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہو تھوڑے سے میں نے دھنیا کی پتی لیا ہے دھنیا کی پتی کو میں نے ڈنٹھل کے ساتھ لیا ہے ڈنٹھل سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے مسالوں میں تو آپ چاہے تو لے سکتے ہیں یا اسکیپ کر سکتے ہیں اور اب میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہے جار میں سارے مسالوں کو ایڈ کر دیں گے اور اب بینا پانی ایڈ کیے مسالوں کو باریک پیس لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے مسالوں کو اچھے سے پیس لیا آپ بین ہی سائٹ کر دیتے ہیں اور دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے پانچ اُبلے ہوئے انڈے لے لیا ہے آپ اپنے فیملیز کی حساب سے انڈے کو کمیازادہ کر سکتے ہیں میں نے پانچ انڈوں کی حساب سے مسالے بھی لیا ہے آپ اپنے حساب سے مسالے بھی کمیازادہ کر سکتے ہیں انڈوں کی حساب سے تو اب ان سارے انڈوں میں ہم اس طرح سے بیچ سے کٹ لگا دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے انڈوں کو بیچ سے کٹ لیا ہے اور ابھی ان کو ہم سائٹ کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے گیس پر تو یہاں میں اپنے گیس پر بھی آ چکی ہوں فرائی پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے گیس پر چڑھا دیا ہے اب اس میں ہم اویل ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے پھر ایڈ کریں گے تھوڑے سے میرجی پاورڈر اور تھوڑے سے نمک ایڈ کر دیں گے پر فرنس ابھی میں نے فلم کو آن نہیں کیا ہے اب فلم کو آن کر لیں گے اس طرح سے جو مسائلیں میں نے ایڈ کیے ہیں وہ جلیں گے نہیں اور اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلدی میرجی نمک کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب انڈے ایڈ کر دیں گے تو فرنس سارے انڈوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ان کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے جب نیچے سے اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم ان کو ٹرن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اچھے سے گولڈن کلر کے آ چکے ہیں تو اب ان کو ہم پلٹ لیتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے میں نے انڈوں کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیا اب ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو سارے انڈوں کو میں نے اس طرح سے فرائی کر کے نکال لیا ہے اب اسی تیل میں ہم تھوڑے سے بٹر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو ایڈ کر دیچئے گا نہیں تو اس کیپ کر سکتے ہیں بٹر کو بٹر کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے اور ساتھ میں تھوڑے سے کوکنگ آل بھی ایڈ کر دیں گے اس طرح سے میں نے آدھے کپ کے قریب تیل بٹر ملا کر ایڈ کر دیا ہے تو بٹر ملٹ ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمس سفیز زیرہ اور ایک میڈیم سائز کے پیاس پیاس کو میں نے چوب کر لیا ہے باریک چوب کیا ہوا ہے میں نے تو پیاس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے گولڈن ہونے تک فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک چمس لسن ادھرک کا پیسٹ لسن ادھرک کو اسٹر کرتے ہوئے ایک منٹ تک بھونیں گے یا پھر تک تک بھونیں گے جب تک کہ لسن ادھرک کا کچھا پنچالا نہیں جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے لسن ادھرک کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو مسالے میں نے پیسٹ کر رکھے تھے ٹرماتر اور میرچی کو تھوڑے سے جار میں پانی لے کر میں نے ایڈ کر دیا ہے جار میں مسالے لگے ہوئے تھے تو اس طرح سے مسالے بھی میں نے لے لیا ہے ساتھ میں ایک چھوٹا چمچ نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی کوڈنگ کمیازہ دائیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو نمک پسند ہو اور اب اسی طرح سے چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر مسالوں کو بھون لیں گے مسالوں کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ مسالے اچھے سے تیل نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں نے بہت اچھے سے تیل چھوڑ دیئے ہیں تو ٹرماتر اور میرچی بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو اب اس میں کچھ پاورڈر مسالے ایڈ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ میں نے حالدی پاورڈر ایڈ کیا ہے تھوڑے سے میرچی پاورڈر ایڈ کریں گے میرچی آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند ہو اور ایک چمچ میں نے کشمیری لال میرچ پاورڈر ایڈ کیا ہے کلر کے لیے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اسکیپ کر دیجئے گا پر اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے ہمارے گریوی میں اور ایک چمچ میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ میں نے کچھن کنگ مسالہ پاورڈر ایڈ کیا آپ کے پاس ہے تو ایڈ کر دیجئے گا نہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ گرم مسالہ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑے سے پانی میں نے مسالوں میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ مسالے جلے نہیں اور اس طرح سے ہم مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ مسالے اور تیل الگ الگ نہیں ہو جاتے ہیں تو مسالوں کو میں نے چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے تیل اچھے سے سپریٹ ہو چکے تھے تو میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیں گے گریوی کو تو افرینس اس پوائنٹ پر آپ نمک بھی چیک کر لیجئے گا ہمارے گریوی میں تھوڑے سے نمک کم تھے تو میں نے تھوڑے سے نمک ایڈ کر دیا ہے اور آپ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے کسوری میتھی ایک چمچ میں نے کسوری میتھی لیا ہے آپ کی چوائس ہے کسوری میتھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو اسکیپ کر دیجئے گا تو کسوری میتھی میں نے ابھی اسی لیے ایڈ کیا ہے تاکہ گریوی کے ساتھ تھوڑے سے پک جائیں اور اس طرح سے ہمارے گریوی میں کسوری میتھی کا فیلیور بہت اچھے سے آ جائے گا جب گریوی میں ایک اُبال آ جائے تو آپ سارے اڈے ایڈ کر دیجئے گا سارے اڈوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے ان کو کور کر کے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلم پر تو اڈوں کو میں نے دو منٹ تک پکا لیا چیک کر لیتے ہیں اب اڈے کو میڈیم ٹو ہائی فلم پر پکا لیں گے تاکہ تھوڑے سے گریوی تھک ہو جائے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ساتھ میں تھوڑے سے ایڈ کر دیں گے دھنیے کی پتی باریک کٹے ہوئے انڈوں کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ انڈے ہمارے گریوی میں بکھرے نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میں نے انڈوں کو مکس کر لیا ہے اور گریوی بھی تھوڑے سے تھک بھی ہو چکے ہیں اور اب گریوی کو زیادہ تھک نہیں کریں گے تھنڈے ہونے کے بعد اور تھک ہو جائیں گے تو اب ہم گیس کے فلم کو بند کر دیتے ہیں تو اب یہ ہمارے دیلیسیس انڈہ کری کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے فرنس آپ کو کیسے لگی ہے یہ ریسیپی اگر تھوڑی بہت پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو فرنس اس انڈہ مسالہ کو آپ ایک بار ہمارے طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتے ہیں تو فرنس ہماری انڈے کی ریسیپی کیسی لگی آپ کو کمیٹس میں ضرور بتا دیجئے گا اور فرنس میں آپ کو ایک بات یاد دیلا دوں اگر یہ ہمارے ریسیپی تھوڑی بہت اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور نئے ہو تمہارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ریسیپی ایسی اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو فرنس میں نے تھوڑے سے دنیا کی پتی سے گانیشن بھی کر دی ہے آپ اسے روٹی یا پراتے کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں آپ کسی کے بھی ساتھ کھائیں گے سب کے ساتھ مزے کے لگیں گے تو فرنس میں چلتی ہوں پھر سے ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے